اسلام ازازت دیتا ہے کہ گھر سے باہر نکلو آگ کو بہجا بجاؤ ہر آدمی اپنا آدھار کارڈ صحیح طریقے سے بنوائے یہ مت مانیے کی صرف مسلمان ٹارگٹ ہے مسلمان تو پہلا ٹارگٹ دوسرا ٹارگٹ دلیت ہے تیسرا ٹارگٹ ٹرائیبل ہے چوتھا ٹارگٹ اوبیسی ہے پانچوا ٹارگٹ گریب ہے اور آخری جو مدہ ہے وہ یہ ہے کہ کیسے اس دیس میں منشمرتی لائے جائے اور سارے لوگوں کو پڑھائی سے روکا جائے اور ان کے ساسن کو صدیوں صدیوں تک جاری کیا جائے یہ مدہ ہے ایکشن کیا ہونا چاہیے پلاننگ یہ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے ماس بس انفرینچ کرنے کی آپ کو کوشش کی ہے آپ اپنے کو انفرانچائز کرنے کی کوشش کی کیسے انفرانچائز کریں گے اپنے سارے ووٹنگ ڈاکومنٹس کو پروپر طریقے سے سب سے پہلے بنائیے آج ہی جا کر کے ہر آدمی اپنا آدھار کارڈ اپنا الیکشن آئیڈنٹیٹی کارڈ باقی سارے کارڈز صحیح طریقے سے بنوائے جو آدمی گھر صفٹ کرتا ہے صفٹنگ کے بعد میں نے کتاب لکھی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اگر ایک دلیت اور ایک مسلمان اگر اپنے گھر کو صفٹ کرتا ہے تو اس کے نام کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے آپ جہاں پر جاتے ہیں نئے طریقے سے اپنے نام کو ایڈ کیجئے آپ کے میل کو فیمل لکھا جاتا ہے آپ کے فوٹو کو چینج کر دیا جاتا ہے بی جے پی کے لوگ فارم نمبر سات کہ تھرو آپ کے ووٹر آئیڈنٹیٹی کارڈ کو چیلنج کرتے ہیں بینہ انکواری کے الیکشن کمیشن آپ کے ووٹر آئیڈنٹیٹی کارڈ کو ختم کر دیتا ہے آپ سجگ نہیں ہیں سب سے پہلے آپ سجگ ہوئیے سب سے پہلے اپنے کارڈز بنائیے کارڈز بنانے کے بعد جو ووٹر لیسٹ ہے اس کو اٹھائیے اور دیکھئے کہ محمود عالم اگر لکھا ہوا ہے تو اس کا اسپلنگ صحیح ہے کیا ہم میل ہیں تو میل ہے کیا فیمل ہیں تو فیمل ہے کیا ہمارا فوٹوگراف ہے کیا ان ساری چیزوں کو انشور کیجئے اور انشور کرنے کے بعد آپ یونائٹ ہوئیے اور یونائٹ ہونے کے بعد جس طرح سے الیکٹوریکلی یہ سرکار آپ کے سر پہ بیٹھی ہے اسی طرح سے الیکٹوریکلی اس سرکار کو اٹھا کے پھیک دی جن لوگوں نے کہا تھا مائنورٹیز مسلمز، کرسچن، سکس، بود، جین، پارسی نائنٹین پوائنٹ سکس پرسنٹ ہے لگ بگ بیس فیصد ہے دلیت ساڑھے سولہ فیصد ہیں کتنا ہو گیا ساڑھے چھتیس فیصد ٹرائیول ساڑھے آٹھ فیصد ہیں کتنا ہو گیا پہتالیس پرسنٹ پہتالیس پرسنٹ ہو گیا اگر سیکولر جو ہمارے او بی سی ہیں اور سیکولر جو ہمارے اپر کانسٹ ہیں اگر ان کو ملا دیا جائے تو ہماری تعداد ساٹھ کے اوپر جاتی ہے اور اگر ہم چاہ لیں پروپر طریقے سے یونائٹ ہو جائیں پروپر طریقے سے عزم کر لیں پروپر طریقے سے سائلنٹ ریولوشن کے لیے اگر ہم تیار ہو جائیں تو اس سرکار کو ہم ایلوکٹوریکلی اکھاڑ پھیک سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو تیار ہونے کی ضرور تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ دوستوں یہ جو ساری چیزیں جو آپ کے سامنے فیکس ہو رہی ہیں یہ ہنسا نہیں ہے یہ منیپور نہیں ہے یہ کاسمیر نہیں ہے یہ یو سی سی نہیں ہے یہ سی اے نہیں ہے یہ ایک ہی ہے کہ آپ کو ماس اسکیل پہ کیسے ڈس انفرنچائج کیا جائے ووٹ دینے کے ادھکار سے آپ کو کیسے بنچت کیا جائے اس بات کو سمجھئے اپنے ووٹنگ رائٹس کو سمجھئے آپ کی اس دیس میں قدر و قیمت کیوں ہے کیونکہ آپ ووٹ دیتے ہیں جس دن آپ کے ووٹنگ رائٹ کو ختم کر دیا جائے گا آپ کیڑے مکوڑے ہو جائیں گے چاہے وہ کوئی بھی سماج ہو چاہے وہ دلیت سماج ہو ٹرائیول سماج ہو یا مائنورٹی کا سماج ہو اپنے رائٹس کو سمجھئے اپنے ڈاکومنٹس کو بنائیے اور آنے والے الیکشن میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ ووٹ کرنا یہ لگنا چاہیے کہ ہنڈیڈ فیصد دلیتوں نے سو فیصد مسلمانوں نے سو فیصد ٹرائیول نے ووٹ کیا ہے اور اگر آنے والے الیکشن میں اگر آپ ووٹ نہیں کرتے ہیں تو سمجھ جائیے کہ آپ اپنے مذہب کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ اپنے دیس کو دھوکہ دے رہے ہیں اگر باہر آگ لگی ہو اور گھر کے اندر ہم اگر ہم چین سے بیٹھتے ہیں اسلام اس کی عزازت نہیں دیتا ہے دیکھئے آپ کے سامنے جو باتیں ہو رہی ہیں آج اس چرچہ سطر کے دو پارٹ ہے ایک پارٹ ہے یو سی سی اور دوسرا پارٹ ہے موف وائلنس ہم دونوں کو الگ الگ چرچہ کریں گے پہلا میں کہنا چاہتا ہوں ہم یو سی سی کو ہم لیتے ہیں آج سے چھ مہینہ ایک سال پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لب جہاد اور دھرمانترن اس دیس کا سب سے پہلا مدہ تھا الگ الگ ریاستیں اپنے اپنے ریاست میں قانون بنا رہی تھیں کرناٹک کی بی جے پی سرکار قانون الگ سے بنا رہی ہے مد پردیس کی سرکار الگ سے قانون بنا رہی ہے ہریانہ کی کھٹر سرکار الگ سے قانون بنا رہی ہے دھامی سرکار الگ سے قانون بنا رہی ہے یوگی سرکار الگ سے قانون بنا رہی ہے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہندو مسلمان سکھ عیسائی یہ شارع راستیہ استر کے مجھب ہیں بھارت میں اگر ایک مجھب سے دھرمانترن کر کے اگر کوئی دوسرے مجھب میں جاتا ہے اگر سرکار کو لگتا ہے تو یہ راستیہ سمسیہ ہونی چاہیے تو سرکار ایک قانون بنا کر کے اس سمسیہ کو حل کیوں نہیں کرتی ہے ملٹیپل اسٹیٹس میں ملٹیپل قانون کیوں بنتے ہیں سرکار کا مقصد ہے کہ لفظہاد اور دھرمانترن کے جریے جو ہمارا جو ساماجی کے اسپیس ہے اس کو کامونالائز کیا جائے اور جو الیکشن کا جو محال ہے اس کو پولرائز کیا جائے اور پولیٹیکل بینیفٹ اٹھایا جائے تو بی جے پی کا جو اجنڈا ہے چاہے وہ لفظہاد ہو دھرمانترن ہو یا دو ہزار چودہ سے لے کر کے آج تک کے جو بھی فنڈامنٹل چینجے جائے ہیں یہ پولیٹیکل پروجیکٹ ہے پولیٹیکل پروجیکٹ کس لیے ہے تو گین پولیٹیکل بینیفٹ اسی طرح سے یو سی سی آ رہا ہے اگر سرکار کو لگتا ہے کہ یو سی سی آنی چاہیے اور راشتیہ سمسیہ ہے تو آسام کا چیف منشٹر ہیمنتہ بی سو سرما کیوں کہتا ہے کہ ہم پولیگیمی پہ قانون بنائیں گے دھامی سرکار اتراخن کا کیوں کہتا ہے ہم یو سی سی پہ ڈرافٹ لے کر کے آئیں گے آپ دیکھئے گا میرے بات یوں مارک مائی وارڈ کس دن کے بعد یوگی سرکار الگ ڈرافٹ لے کر کے آئے گی کس دن کے بعد مدہ پردیس کی شیعورہ سرکار الگ ڈرافٹ لے کر کے آئے گی اور اس کا مقصد ہے کہ یہ ان کا پولیٹیکل بروجیکٹ ہے اور پولیٹیکل پروجیکٹ کس لیے ہے سماج کو پولرائز کرنے کے لیے اب سوال اٹھتا ہے کہ اس کا مقصد سماج کو پولرائز کرنے کے لیے ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے جہاں تک یو سی سی کا سوال ہے بڑے بڑے وقتہ بڑے بڑے دانیشور کہتے ہیں سب سے زیادہ جو نقصان ہوگا وہ کرششنز کو ہوگا سکھ کو ہوگا ٹرائیولز کو ہوگا دلیت کو ہوگا ہماری جمعیداری ہے سرکار دیکھئے دو ہزار چودہ سے لے کر کے آج تک جو چاہتی ہے وہ کرتے آئی ہے اگر وہ چاہے گی کہ یو سی سی لائیں تو ہم روک نہیں سکتے ہیں لیکن ہم جو کانسٹیچوئنٹس جو ان کو ووٹ کرتے ہیں ان کو یہ ایجوکیٹ کم سے کم کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہے آپ کو برباد کرنے کے لیے لائے جا رہا ہے اس کے کانسٹیچوئنٹس کون ہیں ٹرائیولز ہیں دلیت ہیں مسلمز ہیں ادھر مائنورٹیز ہیں ان سب کو ہم کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ آپ کے ڈیفرنٹ لینگویج ڈیفرنٹ کلچر ڈیفرنٹ رہن سہن آپ کے مجھب کو برباد کرنے کے لیے لائے جا رہا ہے اور یہ ہندو کلچر نہیں تھوپا جا رہا ہے اس کو کمزوروں پہ تھوکنے کی یہ ساجس ہے اس کے لیے ہم دیس کو اگاہ کرنے کی ضرورت ہے اب آتے ہیں ماؤ وائلنس میں کیونکہ وہ زیادہ دیس کے سامنے ایک بڑا سمسیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ماؤ وائلنس ہوتا ہے تو اس کے دو پارٹ ہیں کہ جو باتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے جو پیپر میں آتا ہے جو سوسل میڈیا پہ آتا ہے جو وقتاؤں نے کہا اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہم کیا نیا رکھتے ہیں اس کا زیادہ مہتو ہے ماؤ وائلنس کے دو پارٹ ہیں ایک جو ایکچول جو ویجلینٹے گروپ اور ایک سرکار جو خاموسی سے اس کا سپورٹ کرتی ہے جو ویجلینٹے گروپ ہے جو ایکچول کرائم کمیٹ کرتا ہے آج فلیلی گھوم رہا ہے ہتھیار کلیکٹ کر رہا ہے کرائم کر رہا ہے مانورٹیز پیوار کر رہا ہے اور اس کو کوئی چھیڑنے والا کوئی اریسٹ کرنے والا نہیں ہے دوسرا جو پارٹ ہے آج کی سرکار سرکار کتنی بھی موب لنچنگ ہو جائے منی پور ہو جائے نو ہو جائے پنہانا ہو جائے جھرکا ہو جائے ٹرینگ میں فائرنگ ہو جائے دنگے ہو جائے سرکار جبان نہیں کھولنے والی ہے سرکار چپ ہے سرکار is maintaining silence اور silence کو کیا کہا جاتا ہے silence کو خاموسی کو رضا مندی کہا جاتا ہے سرکار violence کو رضا مندی دے رہی ہے سرکار رضا مند ہے کہ violence کیا جائے اس کے دو پارٹ ہیں جو vigilante group ہیں اور جو سرکار ہیں ان کے موٹیو میں فرق ہے جو vigilante group ہیں ان کا موٹیو ہے کہ ہم جو کمزور ہیں ان پر حملہ کر رہے ہیں ان کو سبق سکا رہے ہیں ان کو تکلیف میں ڈال رہے ہیں اور بہت خوش رہے ہیں کہ تاریخ میں انہیں ہم کو ستایا تھا یہ بات صحیح ہے یا غلط یہ اس کی چالک چرچہ کی بھی صح ہے تھی آج ہم ان کو تکلیف دے رہے ہیں وہ خوش ہے وہ illiterate کم پڑھا لکھا آدمی جو vigilante group ہے وہ خوش ہے لیکن جو سرکار جو organization رسس اس دیش کو چلا رہی ہے ان کا جو agenda ہے وہ agenda بالکل ہی الگ ہے وہ agenda ہے mass disenfranchisement کی یعنی mass scale پہ آپ کو vote دینے سے بنچت کیا جائے اس کو میں سمجھاؤں گا آپ متفق نہیں ہوں گے میری باتوں سے لیکن میں سمجھاؤں گا انیسویں صدی میں سدن امریکہ میں جن کرو سسٹم of mass disenfranchisement لاغو کیا گیا تھا کوٹ نے بھی اس کی ازازت دی تھی یہ کیا ہے کہ چھوٹے موٹے crime میں آپ کو punishment ہو جائے کسی طرح کی آپ نے انوسوسن ہینتہ کر دی کسی طرح سے آپ نے اپنے لائف کو تو اثر debiate کر لیا ان سارے مدھوں پہ آپ کو vote دینے کی right کو چھین لیا جائے this is the جن کرو سسٹم of mass disenfranchisement وہی سسٹم سرکار دھیرے دھیرے اس دیس میں لاغو